کسی کی اچھائی سے اتنا فائدہ مت اٹھاؤ کہ اسے خود اپنی اچھائی سے نفرت ہو جائے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں ایک خود اور ایک خدا اپنی زندگی میں اس قدر خوش رہا کریں کہ جب کوئی آپ کو دیکھیں تو وہ بھی خوش ہو جائے خوشیاں دینے اور بانٹنے سے ہی بڑھتی ہیں زندگی میں خواہش پر خواہش کرنا چھوڑ دیں اور کچھ کر کے دکھائیں عمل سے ہی کامیابی ملتی ہے باتیں کرنے سے نہیں یا سوچنے سے تو بلکل نہیں کچھ لوگ ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں روزانہ خود کے لیے کچھ وقت نکالو اکیلے بیٹھو اور سوچو کہ جو چل رہا ہے اسے بہتر کیسے بنایا جائے اور جو کچھ برا ہو رہا ہے اس سے کیسے نکلا جائے اور یقین مانو تنہائی میں آئی ہوئی اچھی سوچ اللہ کی طرف سے انعام ہوتی ہے کاش انسان اس راز سے آگاہ ہو جائے کہ اس کو جو کچھ عطا ہوا ہے وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا یعنی علم شعور اور شخصیت ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھاپ سکیں نمبر ایک تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد نمبر دو تمہارے غصے میں تمہارا پیار نمبر تین تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ جانتے ہو خوشی کسے کہتے ہیں اس انسان سے پیار پانا جس سے آپ بھی پیار کرتے ہوں بھروسہ ایک رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے آگ لگانے والوں کو کیا خبر اگر روح ہواوں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے خاموشیاں خالی نہیں ہوتی یہ باتوں سے بھری ہوتی ہیں کچھ لوگ گلابوں کی طرح ہوتے ہیں ان کا نام لیتے ہی ہمارے اردگرد خوشبو پھیل جاتی ہے غرور کس بات کا ہے صاحب جو کفن آپ کا ہے وہ ہی ہمارا بھی ہے انسان کی سب سے بڑی خطہ یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرہ ہو جاتا ہے جب دیواروں میں درادیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور جب دل میں درادیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کر لیا کرو کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے جب تمہیں کسی کا درد نظر آ رہا ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو تو سمجھ لو کہ تم اندر سے مر چکے ہو موسیقی